موسیقی ہر انسان اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے خوش رہنے کے لیے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے حالانکہ کئی بار رشتے چاہے انچاہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم جس رشتے کو سمحال کر رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا ایسے میں ایک سوال آتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک اچھی زندگی ہونے کے باوجود بھی کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا کیا ہوا کہ ہمارے رشتوں میں درارے آ دے تو تب پرانے سمیں سے چلا رہے کی ویدک ویجیان واسطو ساسطر واسطوں میں رشتوں کو تناؤ مکت اور سامنجس سے پورن بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ ویسے صورت سے آپ کے ویوائی جیون میں پیار اور رشتے میں انکلتا بڑھاتا ہے اگر آپ اس کا ٹھیک طرح سے پالن کرتے ہیں تو آپ کے سمندھوں میں چل رہی دکتوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی اثردار چیز ہے پچھلے بات کرتے ہیں کہ ہم ایسے کون سے واسطو ساسطر کے نیموں کا پالن کریں جس سے کی ہمارے رشتوں میں آئی ایک نئی مدھرتا خوشحال اور ویوائی جیون کے لیے پارٹنرز کے بیچ میں ویچارک مدبید نہیں ہونے چاہیے اس کے لیے سب سے مہتو پورن ہے کہ آپ اتر پورے چھتر میں نیلے اور بینگنی رنگ کا استعمال کریں جتنا ہوس کے اوپن سپیس رکھیں گھر میں دکشن پورو میں فائر ایلیمنٹ کا ہونا فیمل پارٹنرز کو ساریرک اور مانسک روپ سے ستھر بناتا ہے اس دسا میں اورنج کلر کا ہونا بہت انیواری ہے اس واسطو کو مہیلا سکتی کے اندر کہا جاتا ہے جو ایک سکھی اور رومینٹک ریشتے کے لیے آوشک ہے اپنے گھر کی دکشن پشتن رسا میں ماسٹر بیڈروم کا ہونا آپ دونوں کی بیچ کی کیمیسٹری کو بہتر بناتا ہے کیونکہ اس سے پروش سکتی کے اندر کا سنتولن کرتے ہیں بچوں کے بیڈروم یا گیس بیڈروم میں ایئر ایلیمنٹ کو سنتولت کرنے سٹوریز اور واسٹروم کی اوپشتتی ہونے سے آپ دونوں کے بیچ آپ سپریم سمبند کو بڑھاتا ہے وے گہرا نیلا سلیٹی یا گری رنگ سکاراتمک پربھاؤ کو بڑھاتا ہے میٹل سے بنے بیڈ سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ نیند میں کھلل ڈالتے ہیں اور پارٹنرز کے بیچ تناہو پیدا کرتے ہیں ایک سنگل بیڈ یا کوین سائز بیڈ سب سے صحیح وکلپ ہیں آپ کو کمرے میں دو بیڈ یا دو الگ الگ گدے رکھنے سے بچنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے رشتوں کی مدھرتا کم ہو جاتی ہے ماسٹر بیڈروم میں بستر کی پوزیشن یا تو پوری طرح دکشن چھتر یا دکشن پشن چھتر میں ہونی چاہیے لیکن کبھی بھی دونوں کے بیچ نہیں ہونی چاہیے اس سے رشتوں میں بھی فلتا آ سکتی ہے دوستو بیڈروم میں گلابی یا لال رنگ آدھے کا پریوگ چادہ کیا جانا چاہیے ساتھ ہی پیار اور سکاراتمکتہ کو بڑھانے کے لیے بیڈروم ساپ ستھرا اور بھیاوستیت ہونا چاہیے دھیان رکھے کہ بیڈروم نیمیت آکار میں ہونا چاہیے اس میں کوئی کٹ یا سارپ کورنر نہیں ہونا چاہیے بیڈروم میں الیکٹرونک گیجٹس کے اتدھک اپیوگ سے بچنا چاہیے کیونکہ تناؤ اور چنتہ پیدا کرنے میں رشتوں کو پربھاویت کر سکتے ہیں کمرے میں کمپیوٹر یا ٹی وی کا ہونا صحیح نہیں ہے اگر آپ کے کمرے میں ٹی وی یا کمپیوٹر ہے تو رات کو ان کو ڈھک کر سونا چاہیے دکشن پشچی میں فیملی فوٹو اور پشچیم دسا میں کپل فوٹو رکھنا بہت اچھا مانا گیا ہے آپ کو بیڈروم میں ہنسہ اداسی تناؤ جیسی پرستیتیوں کا جیون کے نکاراتمک پکس کو چترت کرنے والا چیزوں کا فوٹو بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے ان سے بچیں اس کے علاوہ یہ ہے بھی جان لیں کہ سچا پیار آرٹیفیشل روپ سے بنانے کی کوئی چیز نہیں ہے اپنے سپنوں اور اچھاؤں کو لے کر ہمیشہ سکاراتمک نظریہ سے دیکھ سکاراتمک تا ہمارے پیار اور ہمارے جیون کو عدق سفر بناتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ آج کے ایسے واسطو کے گعان جن سے آپ اپنے رشتوں کی مدھرتہ کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ واسطو کے ان اپائے سے ہم اپنے جیون کی گتی ویڈیو میں خوشیاں یا مدھرتہ بھر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں بہت جلد آپ کے لئے کچھ نئی واسطو کی باتوں کو لے کر تب تک آپ سبھی کو الویدہ تتھاس پی